تو میزان تھیوری آف نیوکلیر فورسز جس کو یوکاوہ پوٹینشل بھی کہتے ہیں نائنٹین تھرٹی فائی میں آہ ترٹی نائن میں سوری جیپنیس سائنٹس یوکاوہ نے یہ نیوکلیر فورسز کے مطلق آڈیا دیا تھا کہ ون ٹو نیوکلیان انٹریکٹ وید ایچ ایدر اور ایز ای ریزلٹ ایسٹرانگ ایٹیکٹر فورس ایگزیس بیٹوین دیم تو میزان تھیوری آف نیوکلیر فورسز میں وہ یہی ہے کہ نیوکلیس کے اندر نیوکلیان جب انٹریکٹ کریں گے تو کانسٹنٹلی ایک پارٹیکل ایکسچینج ہوگا جس کو میزان کا آگیا ہے پائیس کا سیمبل ہے اور یہ تین نیچر رکھتا ہے پوزیٹیو میزان نیگٹیو میزان اور نیوٹرل میزان اور اس کا ماس رفلی اپروکسیمیٹری ٹو انڈر ٹائم ماسہ الیکٹران کے ایکول ہے اب اس میں اس طرح ہے کہ نیوکلیس کے اندر ایک خاص سپیسیفک فیلڈ ہے جس کو میزانک فیلڈ کا آ جاتا ہے تو جب کوئی نیوکلیان میزانک فیلڈ میں آتا ہے اس رینج میں آتا ہے تو ایک نیوکلیان میزان کو ایمٹ کرتا ہے اور دوسرا ایبزارب کرتا ہے پیج نمبر 34 پہ آپ یہ ذرا ایکویشن کو دیکھیں پی پلس پائی نیگٹیو ایرو کے بعد ہے نیوٹران تو اس ریاکشن سے مراد یہ ہے کہ ون پروٹان ایبزاربنگ نیگٹیو میزان ایٹ اس کنورٹرڈ انٹو نیوٹران یا اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ایف نیوٹران ایمٹنگ نیگٹیو میزان ایٹ اس کنورٹرڈ انٹو پروٹان یعنی نیوٹران نیگٹیو میزان کو ایمٹ کرے گا تو پروٹان میں کنورٹ ہوگا اور پروٹان اس نیگٹیو میزان کو ایبزارب کرے گا تو نیوٹران میں کنورٹ ہو جائے گا سپوز میرا ایک دائیں آتھ ہے اور دوسرا بائیں آتھ ہے تو دائیں آتھ میں نیوٹران ہے اور بائیں آتھ میں پروٹان ہے تو دائیں آتھ سے نیگٹیو میزان ایمٹ ہوا تو دائیں آتھ والا نیوٹران جو ہے پروٹان بن گیا اور بائیں آتھ میں پروٹان تھا تو نیگٹیو میزان کو بائیں آتھ والے پروٹان نے ایبزارب کیا تو وہ نیوٹران بن گیا اس طرح ان کی سپیس بھی چینج ہوگی سپن بھی چینج ہوگی تو نیوکلیس کے اندر اسی لیے اس کو سپیس سپن انٹرچینج یا سپیس سپن ایکسچینج فورس کا نام دیا جاتا ہے کہ ریلیٹیوی سپیس بھی انٹرچینج ہوتی ہے اور سپن بھی اسی طرح دوسری ایکشن میں دیکھیں نیوٹران پوزیٹیو میزان کو ایبزارب کرتا ہے پوزیٹیو میزان کو ایمٹ کیا تو نیوٹران بن گیا اور نیوٹران نے پوزیٹیو میزان کو ایبزارب کیا تو پروٹان بن گیا تو یہ ڈبل سائیکلیک رییکشن ہے نیچے میں نے لکھ دیا ہے آپ اس کو دیکھ لیں اسی طرح اگر کوئی پروٹان نیوٹرل میزان کو ایبزارب کرتا ہے تو وہ پروٹان ہی رہے گا اور اسی طرح اگر کوئی نیوٹران نیوٹرل میزان کو ایبزارب کرتا ہے تو وہ نیوٹران ہی رہے گا اس کے سٹیٹس میں چین نہیں آئے گی لیکن ایز ای ریزلٹ اٹریکٹف فورس ہوگی جو کولم ریپلشن فورس کو اوور کم کرے گی تو ایٹ وڈ مین دیکھ کہ انسائیڈ نیوکلیس نو اپروٹان ویل ریمین اپروٹان اینڈ نو اپروٹان ویل ریمین اپروٹان ایٹ ویل چینج اس سٹرکچر بائی کانسٹنٹلی کانسٹنٹ انٹرچینج آف میزان اب یہاں پر ایک بڑی امپارٹن بات ہے اور وہ یہ کہ جو ماس نمبر ہے نیوکلیس کا وید ایکسچینج آف میزان ماس نمبر آف نیوکلیس کے ماس نمبر پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا کیاپیٹل اے ریمین سیم مرے گا جہاں ایک پروٹان کم ہوتا ہے تو نیوٹران بڑھ جاتا ہے جہاں نیوٹران کم ہوتا ہے تو پروٹان بڑھ جاتا ہے تو پروٹان اور نیوٹران ڈینسٹی کا سم کرنے تو وہ ماس نمبر سیم رہے گا لیکن جب ایک نیوکلیان میزان کو امیٹ کرتا ہے آفٹر دا امیشن اور بیفور دا ایبزاربشن یعنی میں نے دائیں ہاتھ سے نیگیٹیو میزان کو امیٹ کیا اور بائیں ہاتھ میں نیگیٹیو میزان کو پروٹان نے ایبزارب کیا تو دائیں سے بائیں تک پہنچتے پہنچتے جو درمیان میں ڈسٹنس ہے جو رینج ہے this is called range of the nuclear force یا range of the نیوکلیان انٹریکشن اور فلائٹ ٹائم آف دا میزان تو دیورنگ دس فلائٹ ٹائم لاف کنزرویشن آف ماس انڈ انرجی شوڈ بی وائیلیٹڈ تو اس میں یہ دونوں کنزرویشن لا وائیلیٹ ہوں گے کیونکہ جب ایک چیز امیٹ کر رہی ہے اور دوسری نے ایبزارب کرنا ہے تو ایبزاربشن سے پہلے اور ایمیشن کے بعد جو رسلے میں سفر ہے جو جرنی ہے جو فلائٹ ٹائم ہے اس اس کے اندر جو ہے نا یہ دونوں لاکھ وائیلیٹ ہوتی ہیں اور ہم انسرٹینٹی پرنسیپل سے ان لاکھ کو یہ جو لا وائیلیٹ ہوا ہے اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ پیج نمبر تھرٹی فور پہ نیچے دیکھیں کہ دیورنگ دی میزان فلائٹ جس آفٹر دا ایمیشن اور بیفور دا ایبزاربشن میزان ٹریول ایڈسٹنس آر which is called a range of interaction and and according to آئنسٹائن ماس انرجی ایکویشن ڈیل ایم ڈیلی is equal to ایم سی سکیر ایکویشن نمبر ون تو انسرٹینٹی وائیلیشن آف انرجی جو ہے یہ انسرٹینٹی پرنسیپل کے ریلیشن سے ہوگا ایکویشن ٹو ڈیل ای انٹو ڈیل ٹی is نیرل ایکول ٹو ایچ کٹ تو یہاں سے ڈیل ٹی کی ویلیو نکالیں تو ایچ کٹ ڈیوائجر بائی ڈیل ای اور ڈیل ای کی ویلیو ایکویشن من سے ڈالیں تو ایکویشن تھری آپ کو مل جائے گی ایچ ڈیوائجر بائی ایم سی سکیر یہ یاد رکھ لیں ایم پائی میزان کا ماس ہے تو اب یہاں پر ڈیسٹنس ایس ایکول ٹو وی ٹی کو یوز کریں تو ایس ریپلیس ہو جائے گا رینج میں آر اور وی ریپلیس ہوگا سی کیونکہ ہم جو ڈیسٹنس لے رہے ہیں وہ آلموس نیرلی ایکول ٹو سپیڈ آف لائٹ لے رہے ہیں تو سی ڈیلٹا ٹی تو یہاں سے ڈیلٹا ٹی کی ویلیو ایکویشن تھری سے فور میں ڈال دیں تو آر ایکول ٹو سی ایچ کٹ ایم سی سکیر تو یہاں سے ایچ کٹ کو اپن کریں ایچ اوور ٹو پائی ایچ کٹ بیسیکلی ایچ اوور ٹو پائی ہے تو آپ کے پاس سی سی سے کینسل ہوگا تو ایکویشن فائی آ جائے گی ایچ ڈیوائجڈ بائی ٹو پائی ایم سی تو رینج آف نیوکلی انٹریکشن آلموس نیرلی ایکول ٹو ون پنٹ سیون فرمی ہے ون پنٹ سیون ٹو پور مائنس فیفٹین میٹر تو یہ ویلیو ڈالیں ایچ کی ٹو کی پائی کی آر سی کی تو آپ کو ماس آف میزان مل سکتا ہے ایکویشن فائیو سے تو نیچے یہ میں نے کلکولیٹ کیا تو یہ آلموس تار ہے ٹو انڈر ٹائی ماس آف الیکٹران تو یہ ہم نے ماس آف پائی میزان کلکولیٹ کیا ہے یہاں سے اب یہاں پر ایسا ہے کہ جو نیوکلیس کے اندر نیوکلیر انٹریکشن ہے ہم جو نیوکلیان آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں ان کو اوبزرو کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اوبزرویشن کیسے کی جائے گی تو نیوکلیس کے اوپر ہم کوئی ریڈییشن فعال کریں گے ریڈییشن پارٹیکلر ویولیند کی فعال کریں گے ان آرڈر ٹو اوبزرو سائز آف دا پارٹیکل تو اس کے لیے کنڈیشن اے گی ہے کہ جو ریڈییشن ہم فعال کر رہے ہیں ان کی ویولیند کو نیرلی ایکول ٹو ہونا چاہیے سائز آف دا پارٹیکل تاکہ ڈائفریکشن اور سیکیٹرنگ ہو سکے تو وہی لائٹ جو ہم فعال کر رہے ہیں پارٹیکل سے ڈائفریکٹ یا سیکیٹرڈ ہو کے جائے اس کا ایمج بنے تو نیوکلیس کا انٹرنل سٹرکچر کے مطالق ہمیں کچھ انفرمیشن ملے تو پیج نمبر تھرٹی فور کے باٹم پہ جائیں تو یہاں پر ہم نے ایک پارٹیکلر ویولیند کی لائٹ تو فعال کر دی تو آئنسٹائن کا ریلٹورسٹک انرجی ایکویشن یوز کرتی ہیں ای سکیر اس ایکل ٹو پی سکیر سی سکیر پلس ایم سکیر سی فور یہ موسٹ فیمس ایکویشن ہے آپ لوگوں نے ارلی کلاسز میں پڑھی ہے صرف فرق کیا ہے کہ کوانٹم میکینیکلی یہاں کیپیٹلی انرجی اپریٹر ہے اور یہ ایکل ہے آئیوٹا ایچ کٹ ڈل بائی ڈل ٹی ایکویشن سمال ہے اور لینئر مومنٹم پی جو ہے یہ مومنٹم اپریٹر ہے مائنس آئیوٹا ایچ کٹ ڈل ڈل جو ہے یہ تھری ڈیمنشلی یہاں پر یوز ہوا ہے تو یہ ایکویشن اے اور بی کی ویلیو ایکویشن سکس میں ڈال لیں تو ایکویشن سکس میں ڈالیں گے تو آپ کے پاس ایکویشن سکس کا جو سٹیٹس ہے وہ پیج نمبر تھرٹی فائی پہ آپ لوگ چلے جائیں تو پیج نمبر تھرٹی فائی پہ یہ ایکویشن کچھ اس طرح نظر آ رہی ہے کہ آئیوٹا ایچ کٹ ڈل بائی ڈل ٹی ہول سکیر مائنس آئیوٹا ایچ کٹ ڈل ہول سکیر سی سکیر ایکول ٹو سی سکیر پلس ایم سکیر سی فور تو یہاں سے آئیوٹا سکیر مائنس ہو جائے گا ایچ کٹ سکیر ڈل بائی ڈل ٹی ہول سکیر پھر آئیوٹا سکیر مائنس ہوتا ہے لیکن مائنس کا سکیر پلس ہو جائے گا مائنس کا سکیر پلس آئیوٹا کا سکیر مائنس ہو دوبارہ سائن مائنس آ جاتا ہے تو ایکویشن سیمن کو دیکھیں اب ایچ کٹ سکیر سی سکیر سے ایکویشن سیمن کو ڈیوائیڈ کریں تو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد آپ کو ایکویشن ایٹ ملے گی اب رائٹ سائٹ کو لیفٹ سائٹ پہ لے جائیں تو ڈیل سکیئر مائنس ایم سکیئر سی سکیئر ڈیوائیڈ بائی ایچ کٹ سکیئر لیفٹ سائٹ رائٹ سائٹ پہ جائے گی تو وان آور سی سکیئر ڈیل بائی ڈیل ٹی ہول سکیئر اب دونوں طرف ایک سکیلر پوٹینشل ہے جس سائے جس کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائی کرتی ہیں تو ڈیل سکیئر مائنس ایم سکیئر سی سکیئر ڈیوائیڈ بائی ایچ کٹ سکیئر سائے اس ایکول ٹو وان آور سی سکیئر ڈیل بائی ڈیل ٹی سکیئر سائے ایکویشن نائن سائے ریپریزنٹ سکیلر پوٹینشل آف نیوکلیر انٹریکشن یہ نیوکلیر انٹریکشن میں سکیلر پوٹینشل کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو اب یہاں ایک کانسٹنٹ انٹرڈیوس کرتے ہیں ایم سی ڈیوائیڈ بائی ایچ کٹ اس کو کے کہہ دیں تو ایکویشن نائن کو ریکال کریں تو ڈیل سکیئر مائنس کے سکیئر بائیر سائے آئے گا اس ایکول ٹو وان آور سی سکیئر ڈیل بائی ڈیل ٹی اور سکیئر سائے ایکویشن ٹین تو ایکویشن ٹین میں لیفٹ اور رائٹ سائٹ میں ایک ٹائم انڈپینڈٹ پارٹ ہے اور ایک ٹائم 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 ٹ اس کا ڈائریکٹر اپنے سلوشن لکھنے ہیں. The solution of equation 11 is psi equal to g exponential minus k r divided by r. Well known famous equation ہے. جس طرح چلیں اس میں پہلے g دیکھ لیتے ہیں. g is constant of proportionality in case of nuclear interaction. تو this constant is similar meaning as that of gravitational constant capital g in case of gravitational interaction and coulomb constant k in case of coulomb interaction. جس طرح coulomb لاہ میں دو charges interact کرتے ہیں تو ان کے درمیان coulomb constant k لیا جاتا ہے. two masses gravitational لاہ میں interact کرتے ہیں تو capital g لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ two nucleons اب interact کرتے ہیں تو یہ ایک constant لیا گیا ہے جس کو g کا آ گیا ہے. لیکن اب ہم یہاں پر ایک relation equivalent relation اس کا resemblous relation لاتے ہیں electrostatic field سے. electrostatic field میں جو scalar potential احساس ہے اسے لکھا جاتا ہے potential energy per unit charge v divided by q تو یہاں سے v کو نکالیں تو psi q equation 13 تو یہاں پر جو ہے یہ آ جائے گا v equal to psi g تو q replace ہو گیا g میں یہ constant g آ گیا تو psi کی value آ گئی یہ جو nuclear scalar potential ہے potential energy per unit charge کی بجائے یہ constant g آ گیا equation 14 تو اب 12 اور 14 میں سائے left and side پہ آ رہا ہے ان کو compare کریں تو v over g equal to g exponential minus qr over r تو v equal to minus g square exponential minus qr over r تو یہ جو equation 5 ہے this equation 5 is called when known well known yukawa potential تو اس میں یہ جو potential ہے v potential energy یا potential جو ہے یہ exponentially decrease ہو رہا ہے r کے ساتھ تو جس طرح radioactive exponential lab میں جب radioactive atoms radioactive substance decreases ہوتے ہیں with passage of time تو ہم کہتے ہیں n equal to n not exponential minus lambda t اسی طرح discharging of capacitor میں جب charge decay ہوتا ہے capacitor کی plate میں q equal to q not exponential minus t over rc hundred percent اسی طرح nucleus کے اندر جب nucleion interact کرتے ہیں تو ہر nucleion کا جو nuclear potential ہے وہ exponentially decrease ہوتا ہے r کے ساتھ جب آپ away جائیں گے r بڑھے گا تو potential میں decrease آنا start ہو جائے گا اور جب آپ قریب ہوں گے تو potential بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے یہ exponentially decreasing potential r exponentially decreasing function بھی کہتے ہیں اور negative sign اس لیے کہ nuclear force attractive in nature ہوتی ہے اور all attractive forces جو ہیں ان کا sign negative لیا جاتا ہے تو this is well known yukawa potential minus g square exponential minus k r divided by r بہت ہی important یہ topic ہے اور یہ بہت ہی important yukawa potential ہے nuclear physics میں backbone کی حسیت رکھتا ہے اور yukawa کو اس potential کو develop کرنے میں nobel prize بھی دیا گیا اس کے بعد ہمیں ایک آد lecture اور لیتی ہیں nuclear model کے اوپر liquid drop model یا shell model کی بات کریں گے ok see you again موسیقی بات کریں گے موسیقی بات کریں گے